بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ناشتہ مہین کونکہ اٹھا ہمchteد ہیں گے اس کے بعد پھر نماز وغیرہ پڑھ کے تو اس کے بعد میں چھوٹے موٹے گھر کے کام کریں گے پھر ہم آج باہر جائیں گے کہاں جائیں گے یہ میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میری چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہوں تو پلیز میری چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگیوے بیل کے نشان پر نازمی کلک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کے پھر ہم نے نماز وغیرہ پڑھی ہے اس کے بعد میں گھر کی جو ہے وہ بیٹ شیئرز چینل کریں کیونکہ مجھے بیٹ شیئرز جو ہے نا وہ دھونی ہے تو آج تو نہیں دھونگی لیکن میں واشگ مشین کے اندر ڈال کے چلی جاؤں گی اب میں جلدی جلدی بیٹ شیئرز مجھے بیٹ شیئرز چینل کریں گے تو اس کے بعد ہم پھر چلے جائیں گے باہر تو اب میں بیٹ شیئرز چینل کر لی ہے تو اب ہم باہر نکلتے ہیں فرائیڈ والے دن جو ہے نا وہ بہت لیٹ ہوتا ہے فرائیڈ اور سچڈے دو دن جو ہر ہمارا بہت بہت لیٹ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم پیت پیار کا کھانا وغیرہ نہیں کھاتے ہیں تو اسی وجہ سے آج میرے ہزمن نے کہا ہے کہ چلو باہر چلتے ہیں جا کے دھوپ میں بیٹھ کے آتے ہیں تو میں نے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے بس جوسیز وغیرہ اور ایک پانی کی بوتل جو ہے نا وہ پانی راکھنی ہے اس کے ساتھ تو اب باہر نکلیں گے گھر سے تو اب ہم باہر نکل آئے ہیں زیادہ تو نہیں دور کہیں اب دیکھا ہے آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ دھوپ جو ہے وہ بھی بہت کم رہ گی کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا نکلتے نکلتے گھر سے تو بس سارے راستے مجھے ہزمن کی طرح طرح کی باتیں ہی سننے پڑے کہ جو جس کام کے لیے مقصد کے لیے جانا تھا وہ ہوا ہو ہوگا نہیں تو پھر فائدہ کیا ہے ہمارا جانے گا کیونکہ زیادہ تر جو ہم گھر میں ہی باند باند رہا رہا کے تو ہماری ہڈیوں میں ترد سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس وجہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ وٹامنڈی کی کمی ہے تھوڑی دوپ میں بیٹھا کرو باہر جایا کرو باہر نکلا کرو کیونکہ کرونا کی وجہ سے تو بہت ہی زیادہ یہ مسئلے ہو گئے ہیں ہر بندہ اندر رہتا ہے زیادہ تر آوائیڈ کرتے ہیں کہ باہر نہ ہی جائیں جو بھی کام کرنا ہے وہ ایک بندہ کر کے آ جاتا ہے باہر اسے کام تو باقی جو ہے نا وہ کھلے میں تو ویسے بھی یہاں پہ ویسے بھی پبندیاں لگی ہوئی تھی دو ڈھائی بجے کئی ٹائم تھا لیکن سورج میاں جو ہمیں وہ ٹائ ٹائ بائی بائی کہنے تک پہنچ گیا تھے تو بس باتیں سننی پڑی مجھے ویسے زیادہ تر تو یہاں سارے راستے کہ خود ہی کہتی رہتی ہے کہ باہر دوب میں جانا ہے کبھی باہر نہیں نکلے کیونکہ ہس بینڈ آفیس چلے جاتے ہیں بیٹی جو ہے وہ اپنے سکول چلے جاتی ہے تو زیادہ تر جوتا ہے میرے لئے یہ مسئلہ ہوتا ہے میں ہی سارا دن گھر میں بند رہتی ہوں تو اس وجہ سے وہ کہہ رہتے ہیں کہ خود ہی کہتی رہتی ہے اور خود ہی نکلتی نہیں ہے جلدی تو اب ہم پارک میں پہنچ گیا لیکن ہمیں یہاں پہ پارکنگ نہیں ملی تو اس لئے ہمیں دوبارہ چکر لگا کے دوسری سائٹ سے تو پارکنگ ایریا میں جانا پڑے گا کیونکہ پہلے زیادہ تر موسٹلی اس سائٹ پہ بھی اوپن ہوتی تھی پارکنگ لیکن اب انہوں نے شاہد پبندی لگا دیا ہی سائٹ پہ تو اس وجہ سے پھر ہم دوسری چکر لگا کے دوبارہ راؤنڈ لے کے ایک تو دوبارہ ہمیں پارکنگ ایریا میں جائیں گے اس کے بعد گاڑی پارک کر کے تو جا کے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے دھوپ تو اب ہو ویسے بھی میں اپنے سیفٹی میں ان سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ سورج کی جو سبح کی دھوپ ہوتی ہے وہ اور جو رات کی دھوپ ہوتی ہے وہ ہی اتھی ہوتی ہے میں نے کہا اب اچانک پروگرام تو بننا ہے تو پھر دیر تو ہوئی جانی آج ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر کس چیز کیے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں اور کون سی نہیں کی ہیں تو اس کے مطابق ہم نیکس ٹائم جو ہیں وہ ٹائم پر پہ پہنچ آیا کریں گے اب پارکنگ ایریا میں ہم پہنچ گئے ہیں اب گاڑی پارکنگ کے لیے جگہ دیکھتے ہیں تو مراشتہ باقیر بہت زیادہ تھا بہت زیادہ دنیا آئی ہوئی تھی کیونکہ کافی عرصے کے بعد ویکنڈ ویسے بھی ہوتا ہے جو بچوں کو لے کے باہر نکلنا پڑتا ہے لیکن بڑھوں کبھی کیونکہ آپ کو پہتا ہے کہ زیادہ تر باندھ رہنے کی وجہ سے اور ترہ ترہ کی بیماریاں جو انسان کو گھیل لیتی ہیں تو اس لیے زیادہ تر کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ تھوڑا باہر نکل کے بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے اس پارکنگ مل گئی ہے ہم آپ گاڑی پارک کر کے تو چلتے ہیں یہ پارک جو بلکل ہمارے گھر کے پاس ہے تو اس لیے آسانی کے ساتھ جب ہم ٹائم لگتا ہے تو نکل کے چلے جاتے ہیں پہلے تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہم ہر ویکنڈ پہ میں چکن اگرہ کو یا پھر جو بھی جیز بنانی ہو دی تو اس کو مسالہ لگا کے رات کو رہ دیتے تو ہم اپنی گریل لے کر جاتے تھے وہاں پہ بیٹھ کے ہم اپنانا بار بی کیو کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ پھر سارا دن انجوائی کر کے اور شامپ گھر واپس آ جاتے تھے لیکن آپ تو انہوں نے ماشاءاللہ سے اس طریقے سے انہوں نے ارینج کر دیا ہے کہ یہاں پہ بار بی کیو کے لیے اپنی گریل سکرہ لانے کے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے لوگ صرف اپنے وہ لے کے آتے ہیں تو گریل انہوں نے جگہ جگہ پہ بہت پیاری پیاری سے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی بنا دیا اور بار بی کیو لیکن لوگوں نے پھر بھی ناجائز پیدا اٹھانے شروع کر دیتے ہیں لوگ تو اس وجہ سے کافی ان لوگوں کے آپس میں لڑائی جگڑے ہوتے تھے شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ویٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک گریل خالی ہوتی ہے تو دوسرا بندہ پھر اس کو کام کرے گا تو پھر جا کے وہ بنائے گا تو یہ وہ ایک دفعہ بہت زیادہ سیریز قسم بھی لڑائی بھی ہوئی تو اس وجہ سے اس کے بعد انہوں نے جان کے جو لڑائی جگڑے بھی ختم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اب انہوں نے کافی لگا دیا لیکن اب پہلے تو کسی نے آنا ہوتا ہے تو پہلے وہ پی کرنے پڑتا ہے پی کر کے اس کے بعد پھر گریل جو ہے نا وہ اپن کر کے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بار بی کیو کرو اور ایک ایک بندے کے لیے انہوں نے ٹائم فکس کیا ہوئی زیادہ زیادہ دو گھنٹے یا ڈھائی تین گھنٹے میکسیم ہم انہوں نے ٹائم دیا وہ اتنے میں وہ دوسرے بندے کی بھی باری آ جاتی ہے پھر اس طرح لڑائی جگڑے بھی ختم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اب انہوں نے کافی لگا دیا لیکن پہلے تو کرونا کی وجہ سے بلکل بند کر دیا ہوا تھا سارا کچھ لیکن آج میں نے دیکھا ہے کہ گریلز بھی جو تھی نا وہ کچھ کچھ جو تھی نا وہ اپن تھی اور لوگ کر رہے تھے بار بی کیوں کیونکہ اس پارک کا جو ٹائم ہے وہ رات کو بارہ بجے تک میرے خیال میں یہ گیارہ بجے تک ہے تو اس وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہیں نا وہ دوپہر کا کھانا کھا کے گھر سے نکلتے ہیں اور اس مرینیشن وغیرہ چیزوں کو کر کے لے آتے ہیں تو پھر رات کا کھانا کھا کے پھر دس گیارہ بجے تک جو نا وہ اسی پارک میں رہتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر فیملیز جو تھی نا وہ اسی طریقے سے ابھی آ رہی تھی میں ہزمن سے کہہ رہی تھی مجھے سارے راستے ڈانٹتے آئے ہو تو دیکھو وہ بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے تو مجھے کہتے ہیں ہاں وہ جس مقصد سے آ رہے ہیں وہ بھی تمہیں پتا ہے تو ہم جس مقصد سے آ رہے تھے ہمارا بھی ہمیں پتا تھا تو دھوپ میں نکلنا چاہیے تھا دھوپ میں زیادہ کڑک دھوپ میں نے کہا وہ تو ویسے بھی نہیں اچھی لگنی تھی تو پھر ہم نے جا کے درختوں کے نیچے ہی بیٹھنا تھا نا اب یہ ہے کہ دھوپ بھی وہ ہی ہے جو برداشت کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں بیٹھتے ہیں جا کے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ زورج بھی غروب ہونے والا تھا اس لئے میں آپ کو زیادہ پارک کا جو ویوز ہیں وہ نہیں دکھا پاؤں گی صرف ہم بس جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے تو اس کے بعد کیونکہ ہمیں آج گروسٹری وغیرہ بھی کرنی ہے فرائیڈے ہے تو اس وجہ سے پھر میں زیادہ تار آپ کو نہیں کروں گی لیکن میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس پارک کی زیادہ تار جو چیزیں ہیں وہ آپ لازمی شیئر کروں گی کیونکہ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ نہ ان کے لوگوں کو ادھر ادھر جانے کے لیے پھر یہاں پہ نہ گاڑیاں ہیں وہ لے ہائر کرنی پڑتی ہیں اس پارک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے کے لیے وہ فری ہے بلکل وہ آپ لوگوں کو سرویس دیتے ہیں یہاں پہ گاڑیاں لے کے پھیرے ہوتے ہیں لوگ تو پھر وہ آپ کو سرویس دیتے ہیں یہاں پہ آپ نے جا کرتے ہیں تو وہ آپ لوگ وہاں تک ڈراؤپ کر دیتے ہیں میرے اسبینڈ نے بھی ایک تھوڑی دھوپ والی جگہ جو تھوڑی دیرتا رہے گی یہاں پہ تھوڑی چائی والی جگہ پہ ڈونڈ کے تو انہوں نے کپڑا لے کے اس چھٹائی جو ہے وہاں پہ ہم بچھا کے بیٹھ جائیں گے لیکن میری بیٹی کو یہ جگہ پسند زیادہ پسند تھی وہ کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھنا چاہیے تھا یہاں پہ بھی دھوپی ہے اور ویسے بھی کوئی نہیں ہے تو پرسکون طریقے سے ہم لیٹ بھی سکتے ہیں اور دھوپ اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں لیکن پپا اس کے جگہ کہتے تھے کہ وہ تھوڑی دیر زیادہ جو بیٹھنا پڑ جائے یہاں پہ زیادہ دیر تھوڑی دھوپ رہ جائے یہاں کے کیونکہ پھر جلدی دھوپ ختم ہو جانی تھی اس لئے وہ انہوں نے تھوڑی سی انچائی پہ جا کے جگہ رونڈی اور وہاں پہ جا کے ہم نے چٹائی بچھا کے بیٹھ کے تو بس یہ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے جب تک ہمارا صورت آج دیتا ہے اس کے بعد بھی رامگارت کے لیے نکل جائیں گے میری آج کی ویڈیو بس یہاں تاکہ آپ پلیز مجھے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتا دیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کو اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی ویڈیو یا پھر کسی اچھے ویڈیو یا پھر کسی اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ پیس